ماں صدقے ابھی تک آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے صدرہ نے چلاکی سے صوفیہ کی اور اپنے بھائی حمزہ کی شادی تو کروا ہی دی اب حمزہ اور صوفیہ آپس میں جب بات کرتے ہیں اور اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ صدرہ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی تو حمزہ نے ایسے سرسری سا کہہ دیا کہ وہ کہتی ہے کہ شادی میں اپنی مرضی سے کروں گی وہ یہاں پہ اس بات کو بھی کھول دیتا ہے کہ وہ تو کاشی کی شادی تمہاری کزن دانیاں سے کروانا چاہتی تھی یہ بات جان کر صوفیہ بہت حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی ہے کہ اچھا اور آج مجھے بات کر کے لگا کہ وہ تو جیسے اس کی دشمن ہو صوفیہ یہاں پہ کاشی کو فون کرتی ہے اور اسے گھر آنے کے لیے کہتی ہے کہ بھائی میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے کیونکہ صدرہ کے ارادےوں سے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے صوفیہ صدرہ سے اس بات کا ذکر سنتی ہے کہ اب تمہیں میرے گھر رشتہ لے کر آنا پڑے گا اپنے بھائی کے لیے یہی بات وہ اپنے بھائی سے کرنا چاہتی ہے اور وہ گھر بلا لیتی ہے جب کاشی گھر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم ان دونوں باتوں سے دور رہو تمہیں ہمارے معاملے میں آنے کی ضرورت نہیں اتنی ہی دیر میں جب صدرہ آ جاتی ہے تو کاشی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ صوفیہ کو ان سب سے دور رکھنا تمہیں اثر کیوں نہیں ہوتا صدرہ کہتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ تم بھی اس معاملے سے دور رہنا چاہتے ہو لیکن اگر میں صوفیہ کو اس گھر میں لا سکتی ہوں تو اس گھر میں اس کی جگہ تنگ بھی کر سکتی ہوں دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا ایک بھائی اپنی بہن کی ہاتھی اس کی خوشیوں کی ہاتھی اسی درہ سے شادی کر لے گا یا وہ دانی کے انتظار میں بیٹھا رہے گا کیا نائلہ کاشی کو بھی اپنے گھر لے جائے گی یہ سب جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز شیئر کریں لائک کریں کومنٹس کریں تینک کیو